اسلام علیکم فرینڈز آپ کو msd technical چینل پر خوش حمدید کہتا ہوں یوٹیوب پر ایک دوست نے question کیا ہے کہ یہ long font style جس طرح آپ نے thumbnail کے اوپر دیکھا ہے یہ کیسے apply کرتے ہیں یہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے کہ آپ کو fonts کوئی الگ سے install کرنے ہوں گے یا پتہ نہیں کونسے tooth use ہوتے ہوں گے بہت simple ہے simply میں یہاں پر ان پیج کے اندر آپ کو apply کر کے دکھا رہا ہوں next video میں انشاءاللہ میں coral draw کے اندر آپ کو use کر کے دکھاؤں گا اب میں simply control and press کر رہا ہوں نیا پیج لینے کے لیے اوکے کروں گا تو یہ میرے سامنے پیج آ گیا ہے اتنا تو آپ کو پہلے ہی knowledge ہوگا اب یہاں پر صرف ایک بات کا اپنے خیار رکھنا ہے کہ یہاں پر نوری نستالیگ جو font ہم use کرتے ہیں اس font پر یہ style apply نہیں ہوتا اس کے لیے کیا ہمیں کرنا ہوگا for example ہم application لکھتے ہیں اور اس کے end پر ایک الارز کا جو character use کرتے ہیں یا word بول سکتے ہیں اس کو یہ ہم use کرتے ہیں اس پر وہ apply کیا ہوتا ہے style یا دوسرا ایک text ہے اطلاع عام کا اس طرح کے text کے اوپر وہ font style apply کیا ہوا ہے simply میں اس کو ایک دفعہ select کر رہا ہوں یہ دیکھیں ماؤس کے left button کے ذریعے سے میں select کر سکتا ہوں اور shift press کر کے آپ right arrow کو select کرتا جا رہا ہوں اور یہ select ہو رہا ہے اب میں نے وہ font style apply کرنا ہے جس کے اندر یہ style یعنی long font style جو ہے وہ apply ہوتا ہے simply یہاں پر میں نے جانا ہے اور یہاں پر ایک font ہے بمبائی black یہ بھی آ کر سکتے ہیں سیر بولڈ بھی کر سکتے ہیں اور بھی apply کر کے دیکھئے گا یہاں پر یہ font کھڑا ہے جی بمبائی black اب اس کو simply میں ایک دفعہ select کر لوں گا یعنی کہ یہ والا font جو ہے میں اپنے الفاظ کے اوپر اپنے اس جملے کے اوپر جو میں نے write کیا ہے اس کے اوپر apply کر لوں گا میں نے ایک دفعہ اس پر click کیا چلیں میں ان کو تھوڑا سا بڑا کر لیتا ہوں تاکہ آپ اچھی طرح سے دیکھ سکیں اس کی shortcut command ہے control F10 اب یہاں سے میں نے اس کو تھوڑا سا لمبائی کے اندر کھینچنا ہے یعنی اس پر وہ long font style کہہ سکتے ہیں یا long text style میں نے apply کرنا ہے تو simply آپ نے shift کے اوپر click کرنا ہے shift کو نہیں چھوڑنا ہے اور انٹر کے ساتھ والا جو button ہے میں آپ کو سکرین کے اوپر دکھا بھی رہا ہوں اس کے اوپر آپ نے click کرتے رہنا ہے کرتے جائیں گے کرتے جائیں گے اور یہ font style جو ہے یہ apply ہوتا جائے گا اب کتنا easy ہے کوئی اتنا مشکل نہیں ہے اب یہ دیکھیں اس font پر بھی یہ apply ہو رہا ہے کی بورڈ layout پر دکھایا ہوتا ہے کہ کس shortcut command سے کون سا character ہم لگا سکتے ہیں کون سا لفظ لکھ سکتے ہیں simply آپ نے edit کے اندر جانا ہوتا ہے اور edit کے اندر جانے کے بعد preference preference کے اندر جانے کے بعد آپ نے keyboard preference کے اوپر click کر دینا ہے میں دوبارہ بتا رہا ہوں edit کے اندر جانے ہے اور edit کے اندر جانے پر یعنی edit menu کے اوپر آپ نے click کیا ہے اور preference preference سے keyboard preference اس کے اوپر میں نے click کر دیا اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ phonetic keyboard use کیا ہوا ہے یعنی میں جو use کر رہا ہوں وہ phonetic keyboard ہے اب for example یہ phonetic keyboard کا میں آپ کو view دکھا دیتا ہوں keyboard layout جس کو ہم بول سکتے ہیں اب یہ آپ کے سامنے open ہو چکا ہے اب یہ دکھا رہا ہے کہ یہ shift ہے اور shift کے ساتھ یہ enter button ہے یعنی enter کے ساتھ جو یہاں پر یہ ایک line لگے ہوئی ہے کہ آپ shift press کریں گے اور اس کو آپ click کرتے جائیں گے تو یہ style apply ہو جائے گا اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں میں افتاب کی بورڈ use کرتا ہوں تو آپ یہاں سے افتاب کی بورڈ use کر سکتے ہیں یعنی افتاب کی بورڈ کے اوپر ایک دفعہ آپ select کریں گے یہ افتاب کی بورڈ ہے اب یہاں سے آپ اس کا layout دیکھیں گے وہی طریقہ کار ہے اب اس میں یہاں پر کھڑا ہے یعنی c press کرنی ہوگی آپ کو shift کے ساتھ c press کریں گے تو یہ جو style ہے یہ apply ہو جائے گا امید آپ اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے اب اس کو بھی آپ copy car کی curl draw کے اندر بھی use کر سکتے ہیں لیکن اس پر میں الگ سے ویڈیو انشاءاللہ ایک دو دن کے اندر اندر upload کر دیتا ہوں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگیا ہے تو ضرور اس کو like کیجئے گا اگر اچھی نہیں لگی تو آپ dislike بھی کر سکتے ہیں تاکہ میں مزید کام میں بہتری علاہ سکوں اور ایک بات یاد رکھے گا کہ اس چینل کے اوپر میں بہت اچھے اچھے courses لے کر آنے والا ہوں اس لئے اس کو subscribe کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا ہم ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ نکہ بان